ہلو فرینڈ سوالکہ دیکھوار پھر آپ کا ہماری چینل میں احسان سٹارڈس میں اور آج کیسے ویڈیو میں ہم بولیوڈ فلم ریسٹی کی ینگ جنریشن کے سپر ایکشن ہیرو نہ صرف ایکشن ہیرو بلکہ بہترین ڈانسنگ ہیرو ڈائیگر شوف کی ایزن ایکٹر اپکمینگ گیارہ موویز کی ڈیٹیل آفیورز کو پروائیٹ کریں گے یہ گیارہ اپکمینگ موویز کون کونسی ہیں سبھی جانکاری آج کیسے ویڈیو میں ہماری آج کیسے ویڈیو کو پروائیٹ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھی ساتھ میں احسان سٹارڈس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویڈیو سپر ایکشن ہیرو ڈائیگر شوف کی سب سے پہلے آنے والی مچ آویڈیٹ اپ کمینگ مووی کا نام ہے بڑے میاں چھوڑے میاں اس فلم کو ڈائرک کر رہے ہیں بولوڈ کے فیمیز ڈائریکٹر علی آباد زفر فلم میں مین لیڈ کریکٹرز میں بڑے میاں کا کریکٹر اکشے کمار پلے کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ٹائگر شوف چھوڑے میاں کے کریکٹر میں ہمیں دکھائی دیں گے فیمیل لیڈ میں ہمیں سناکسی سینہ علیہ فرنیچر والا اور مانوشی چلر اس فلم کا حصہ ہے اور نیکیٹیو کریکٹر میں ہمیں پریتوی رات سو گمارن اس فلم میں دکھائی دینے والے ہیں اور بڑے میاں چھوڑے میاں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک فل ایکشن تھرل کومیڈی مووی ہونے جا رہی ہے اور اس فلم کو ایڈ فیسٹیول پر ریلیس کے لیے پلین کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 10 اپریل 24 کو اس فلم کو ریلیس کیا جائے گا تو آپ کو بڑے میاں چھوڑے میاں کا کتنا انتظار ہے اور آپ اس فلم کا فرز ڈے فرز شو دیکھیں گے یا نہیں کومنٹس سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا حصہ ضرور کیجئے گا تائگر شوف کی نیکس مچ ایویڈیڈ اپگرنگ مووی کا نام ہے سنگم اگین یہ کوپ یونیورس کی مووی ہے جسے ڈاریک کر رہا ہے رویڈ شیٹی اور کوپ یونیورس میں نہ صرف سنگم بلکہ سوریا ونشی اور سنبا یہ تین پولیس آفیسر ہیں جو کہ اس کوپ یونیورس کا حصہ ہیں اور اسی کا حصہ اب تائگر شوفی ہونے جا رہے ہیں سنگم اگین کی لیڈ کاس میں اجدیو گن کرینا کپور خان دیوی کا پادو کون میں لیڈ کریکٹر میں ہمیں دکھائی دیں گی اور اس فلم میں ہمیں جیکی شروف اور آرجن کپور نیگیٹیو کریکٹرز میں دکھائی دیں گے اکشے کمار اس فلم میں ایز سوریا ونشی اور انویر سنگ سنبا اس فلم میں ہمیں دکھائی دینے والے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تائگر شوفی اس فلم کا حصہ ہونے جا رہے ہیں ان کے پوسٹر اور فوٹوز آلریڈی نیٹ پر آویلیبل ہیں ایک پولیس کوپ کی ڈریس میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس فلم میں تائگر شوف تو یوں ویڈ شیٹی کی کوپ یونیورس کا حصہ ہونے جا رہے ہیں تائگر شوف بھی اور سنگم اگین کیلئے کہا جا رہے ہیں کہ ایک کاپ یونیورس کی کاپ ایکشن تھلڈراما موی ہونے جارہی ہے اور اس فلم کو پندرہ اگرز دوہدار چوبیس کو لیس کے لیے پلین کیا گیا ہے اور یہاں ٹائگر شوف کی نیکس بڑی اپ کمیگ ایک انٹائٹل موی ہے جسے ڈاریک کریں گے فیمیز ڈاریکٹر جگن شکتی جو کہ آل ریڈی مشن منگل جیسی بڑی سکسسفل فلم بنا چکے ہیں اور اس انٹائٹل موی کو جگن شکتی ڈاریک کریں گے اور فلم کی مین لیڈ کاس کے لیے ٹائگر شوف اور سارا علی خان کے نام لیے گئے ہیں اور اس انٹائٹل موی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈراما موی ہونے جا رہی ہے جو کہ دوہدار چوبیس میں شوڈنگ فلور پر آئے گی اور دوہدار چوبیس کے انڈ یا پھر دوہدار پچیس تکی انٹائٹل موی آپ ویور کو تھیڈرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یہ ٹائگر شوف کی نیکس مچ اویٹڈ اپ دمینگ مووی کا نام ہے ریمبو جسے صدات آنن کافی سمیہ سے ڈاریک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کسی ٹائم پر ٹائگر شوف یا پھر کسی ٹائم پر صدات آنن کے پاس ڈیٹ نہ ہونے کے قارن یہ ریمبو مووی اب تک شوڈنگ فلور پر نہیں آ پائی ہے اور ریمبو مووی بھی اب تک صدات آنن کی ڈاریکشن میں بننے والی موویز کی لسٹ میں شامل ہیں صدات آنن کسی تعرف کا موتاج نہیں جنہوں نے ریدک روشن کے ساتھ بینگ بینگ اور کنگ او بولیوڈ شارو خان کے ساتھ پتھان جیسی سکسسفل فلم بنا چکے ہیں اور ریمبو مووی کی اس ریمیک میں وہ ٹائگر شوف کے ساتھ ایک فل ایکشن مووی بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں جیسے ہی صدات آنن فارق ہوں گے ریمبو مووی کی شوڈنگ وہ سٹارٹ کر دیں گے اور ریمبو مووی کی لکھا جا رہا ہے کہ ایک فل ماس ایکشن ایڈونچر تھل مووی ہونے جا رہی ہے دوہدار چوبیس میں یہ فلم شوڈنگ فلور پر آ سکتی ہے اور دوہدار پچیس تک ریمبو مووی جو کہ ہولیوڈ مووی کا ریمیک ہونے جا رہا ہے آپ ایور کو ٹائگر شوف پر دیکھنے کو مل سکے گی اور اور سپر ایکشن ہیرو ٹائگر شوف کی نیکس اپکمی مووی بھی ایک انٹائٹل فلم ہے جسے ڈائرک کریں گے شیوہم نائر جو کہ نام شابانہ جیسی فل ایکشن تھل مووی آل لیڈی بنا چکے ہیں شیوہم نائر نے ٹائگر شوف کو لے کر ایک سکرپ لیا ہے اور اس فلم کی ڈائرکشن وہ ٹائگر شوف کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ نام شابانہ جیسی مووی آل لیڈی یہ بنا چکے ہیں اور ٹائگر شوف کے ساتھ یہ انٹائٹل مووی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس انٹائٹل مووی کے لیے کہا جا رہے گی ایک فل ماس ایکشن تھرل ڈراما موی ہونے جا رہی ہے دو آدہ چوبیس دو آدہ پچیس تک یہ فلم آپ کو شوڑنگ فلور پر دیکھنے کو ملے گی اور دو آدہ پچیس کے انڈ تک یہ انٹائٹل مووی آپ ویور کو تھرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور اور سپر ایکشن ہیرو ٹائگر شروف کی نیکس اپکمی مووی بھی ایک انٹائٹل فلم ہے اور اس فلم کو پروڈیوز کرنا چاہتے ہیں کرن جوہر جو کہ بولی وڈ فلمڈیسٹی کے مشہور پرڈیکشن ہاؤ درما پرڈیکشن کے چیئرمن ہے اور کرن جوہر کی پرڈیکشن میں بننے والی اس فلم کو ڈائریک کون کریں گے خود کرن جوہر کریں گے یا کوئی اور ابھی تک فائنل نہیں ہوا لیکن اس بار ینگ جنریشن کے دو سٹار ایکٹر ٹائگر شروف اور ورون دون کو ایک ساتھ ایک سکرین پر لیننگ کی پلیننگ کر رہے ہیں کرن جوہر جیسے کہ پریویس ایسا ہوا کرتا تھا کہ آمیدہ بچن سر دھرمیندر سر پھر اسی طرح نائنٹیز کے دور میں کینگ او بولی وڈ شارو خان اور سلمان خان آجے دیوگن اور رکشے کمار کی جوڑی ہوا کرتی تھی تو ینگ جنریشن میں ٹائگر شروف اور ورون دون کی جوڑی کو انٹریڈوز کرانا چاہتے ہیں کرن جوہر اور اس فلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک فل ایکشن کومیڈی راما موی ہونے جا رہی ہے دو آدھر چوبی دو آدھر پچیس تک ایس فلم کو شوٹنگ فلور پر لانے کی پلیننگ کر رہے ہیں کرن جوہر اور دو آدھر پچیس دو آدھر چھپیس تک یہ انٹائٹل موی آپ کو تھیٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور سپر ایکشن ہیرو ٹائگر شروف کی نیکس اپگامنگ موی ایوار ٹو ہو سکتی ہے جیسے ڈاریک کر رہے ہیں اس وقت سیدات آنن اور فلم کی لیڈ کاس میں ریتی کروشن مین لیڈ کریکٹر پلے کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور جونئر انٹی آر اس فلم میں ہمیں ان کے ساتھ دکھائی دینے والے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ٹائگر شروف اس فلم میں سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیں گے جو کہ وار جو کہ پہلی موی تھی جس کا حصہ دے ٹائگر شروف اس کے کچھ سین اس فلم میں دکھائے جائیں گے تو اس طرح ایک سپیشل اپیرنس ٹائگر شروف کا وار ٹو میں بنتا ہے وار ٹو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سپائی یونیورس کی ایک فل ایکشن فل ایڈونچر ڈراما موی ہونے جا رہی ہے اور اس فلم کو 26 جنوری 2025 میں ریلیس کے لیے پلین کیا گیا ہے اور سپر ایکشن ہیرو ٹائگر شروف کی نیکس مچ ایویٹڈ اپگمین مووی کا نام ہے باغی فور اور باغی سیریز کی اس چوتھی مووی کو بھی ڈاریک کریں گے احمد خان اور اس فلم میں باغی کا مین لیڈ کریکٹر ٹائگر شروف ایک بار پھر پلے کرتے ہوئے ہمیں دکھائے دیں گے دیگر کاس بات میں فائنل کی جائے گی اور باغی فور کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک فل ماس ایکشن ایڈونچر تھرل ڈراما موی ہونے جا رہی ہے اور باغی فور کو 2025 میں شوٹنگ فلور پر لانے کی پلیننگ کی جا رہی ہے اور 2025 میں اس فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد 2026 میں آفی ور کو باغی فور تھیلرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ایکشن ہیرو ٹائگر شروف کی نیکس اپکمین مووی کا نام ہے جڑوہ 3 یہ جڑوہ سیریز کا تیسرا پارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس بار جڑوہ کے اس تیسرے پارٹ میں ہمیں ٹائگر شروف دکھائی دیں گے فلم کو ڈاریک کریں گے ڈیویڈ دھون جو کہ اس سے پہلے جڑوہ اور جڑوہ 2 آلیڈی ڈاریک کر چکے ہیں اور یہ پروڈکشن ہاؤس ہے ساجد نڈیارڈ والا کا جن کے ساتھ ڈیبیو کیا ہے ٹائگر شروف نے اور جڑوہ 3 میں اسی کاران ٹائگر شروف ہمیں دکھائی دینے والے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ڈیویڈ دھون ہی جڑوہ 3 کو ڈاریک کریں گے اور جڑوہ 3 کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کومیڈی ڈراما ایکشن مووی ہونے جاری ہے دوہدر پچیس میں جڑوہ 3 شوڈنگ فلور پر آئے گی اور دوہدر چھبیس دوہدر ستائیس در جڑوہ 3 آپ ایور کو تھیرٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ایکشن ہیرو ٹائگر شروف کی نیکس اپکمنگ بھی ایک انٹائٹل مووی ہے اور اس فلم کو ڈاریک کریں گے انوراک سنگھ جو کہ فیمیز ڈاریکٹر ہیں پنجابی لینگویز کی موویز کیلئے جیسے کہ جیڈ اینڈ جولیٹ جیڈ اینڈ جولیٹ 2 سپر سنگھ جیسی موویز وہ پنجابی لینگویز کیلئے بنا چکے ہیں تو ہندی لینگویز کیلئے انہیں کیسری اور جگ جگ جیو جیسی سکسسول فلم اور لیڈی بنا چکے ہیں اور اب ایک انٹائٹل مووی وہ ٹائگر شروف کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور اس فلم کے لئے کہا جا رہا ہے کہ مین لیڈ کریکٹر ٹائگر شروف پلے کریں گے اور یہ بھی ایک ایک ایکشن ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے جو کہ دوہدار پچیس میں شوٹنگ فلور پر آئے گی اور دوہدار چھبیس تک یہ انٹائٹل مووی آپ یور کو تھیلرز پر دیکھنے کو مل سکے گی تو اگر یہ تھی ٹائگر شروف کی آنے والی اپکمگ موویز کی ریٹیل تو آج کی اس ویڈیو موجود ٹائگر شروف کی ان اپکمگ موویز میں آپ کو کن کن موویز کا شدت سے انتظار ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ موویز کے نہ مینشن کرنا نہ پھولئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند نہیں ہوگی اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ